بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹک ٹاک کے ڈی ایکٹیویٹڈ ایکاؤن کو دوبارہ کیسے ایکٹیویٹ کریں گے یعنی اگر آپ نے اپنا ٹک ٹاک ایکاؤن ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے اور اسے آپ دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ کس طرح ری ایکٹیویٹ کریں گے تو اس کیلئے آپ اپنے موبائل میں ٹک ٹاک کا ایپ اوپن کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر پروفائل والے اپشن پر کلک کریں گے یہاں پر جو ہے اوپر یوز فون اور ای میل اس اپشن پر آپ کلک کریں گے یہاں پر اگر آپ کا جو ہے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ موبائل نمبر سے بنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ فون والے اپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر وہ موبائل نمبر اپنا جو ہے انٹر کریں گے جس پر آپ کا ایکاؤنٹ یعنی ٹک ٹک ایکاؤنٹ بناتا اگر آپ کا جو ہے وہ ٹک ٹک اکاؤنٹ جو ہے ایمیل پر بناتا تو یہاں پر آپ ایمیل والا آپشن سالٹ کریں گے اور یہاں پر وہ ایمیل آپ یہاں پر انٹر کریں گے جس پر آپ کا ٹک ٹک اکاؤنٹ بناتا تو یہاں پر جو ہے میرا اکاؤنٹ ایمیل پر بناتا تو یہاں پر میں اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ کا ایمیل انٹر کروں گا اپنا پون نمبر یا ایمیل انٹرن کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ نیکس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں نیچے لکھا ہے پاسوارڈ تو یہاں پر آپ کے ٹکٹاک اکاؤنٹ کا جو بھی پاسوارڈ تھا یہاں پر آپ اپنے ٹکٹاک اکاؤنٹ کا پاسوارڈ انٹر کریں گے اپنے ٹکٹاک اکاؤنٹ کا لوگن پاسوارڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ لوگن پر کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پر لکھا ہے ری ایکٹیویٹ اس آپشن پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ ری ایکٹیویٹ اس پر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے یہ ایکاؤنٹ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ نے اپنا ایکاؤنٹ جو ہے دی ایکٹیویٹ کیا ہے اور اسے آپ دوبارہ جو ہے ری ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں بہت ہی اسان طریقہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پر سنا تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارا چنل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں